یہ کہتے ہیں کہ سینا معاویہ رضی اللہ تعالی کی جنگ ہوئی لڑائی ہوئی علی کے ساتھ کیوں لڑ پڑے یہ اعتراض تو اہلِ بیعت کو نہیں ہے اور عیمہ مسلمین نے سوالے سے کوئی ایسی ویسی بات نہیں کی ہے اور یہ بھی یہ کہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سینا عمار سے کہا تھا کہ عمار آپ کو ایک باغی گروہ قتل کر دے گا کہ معاذ ان کو جنت طرح بلائیں گے عمار اور وہ ان کو جہنم کی طرح بلائیں گے تو عمہ نے لکھا ہے کہ وام السنہ اسبہانی پانچ سو پینتیس اجری میں فوت ہوتے ہیں آپ فرماتے ہیں اس سے مراد خارجی ہے صحابہ تو نہیں ہو سکتے صحابہ سے ہم مار کے قاتل نہیں ہیں قاتل تو خارجی ہیں جنابِ معاویہ کے گروہ میں والی کے گروہ میں جو چھپے ہوئے تھے جن کے شر اور شرارت ویسے صحابہ میں جنگے ہو گئی تھی جن کا جنگوں میں کردار تھا جو پیش پیش تھے ان نے ان کو قتل کر دیا تو نبی قریب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں یہ بات فرما دی ایک باغی گروہ آپ کو عمار شہید کرے گا ساتھ ہی بخاری حدیث ہے اللہ رب العالمین میرے بیٹے کے ہاتھوں مسلمانوں کی دو عظیم جماعتوں میں صلح کرا دے گا سبحان اللہ اگر معاویہ باغی ہوتے تو کبھی نبی پاہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹے حسن کی تعریف نہ کرتے اس اقدام پر کہ معاویہ سے صلح کرے گا معاویہ باغی نہیں ہے معاویہ کا گروہ باغی نہیں تھا رضی اللہ تعالیٰ نو اگر باغی ہوتے تو کبھی نبی پاہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹے حسن کی تعریف نہ کرتے اس حوالے سے اس سے کیا معلوم ہوا اس سے کیا ثابت ہوا ثابت یہ ہوا کہ حسن رضی اللہ تعالی نے جو آپ کے ہاتھ پر بیعت کی بلکل صحیح اور درست بیعت تھی اور تمام کے تمام مسلمانوں نے بھی آپ کو اپنا بڑا مان لیا اور حکمران تسلیم کر لیا